اسلام علیکم ناظرین میں ہمیں زیادہ ملک پروگرام سباہ ورسان کے ساتھ ناظرین ہمارے میں شخص کوشش ہوتی ہے کہ اپنے پروگرام میں آپ کے سامنے پاکستان کے اندر ہونے والے ایسے جائیں اور ایسے واقعات کو سامنے لائے جائے جو اپنے اندر تو اندرناکی لگتے ہی ہیں اپنے اندر تو ایک بہت بڑی خوفناکیت لینے لیکن اس سے بڑی خوفناکیت اس میں بڑی لگتی ہے جب عام جو جن لوگوں نے انصاف فرام کرنا ہوتا ہے مثلا ہماری پولیس ہمارا نظام عدل اور دیگر جب وہ بھی پراپر انصاف تک نہیں پہنچ پاتے اور اپنے جو ان کے عوام کے لیے ان کے جو ایکس ہیں ان کو پورا پراپر نہیں کر پاتے تو پھر جو مسائل جنم لیتے ہیں عام لوگوں تک انصاف نہیں پہنچ پاتا تو اس کے حکومت بھی سوالیہ نشان بن جاتی ہے اور جو عام ادارے ہیں وہ بھی سوالیہ نشان بن جاتے ہیں اور عوام کے ٹیکسیس پر چلنے والے یہ جو ادارے ہیں وہ اس وقت زیادہ سوالیہ نشان بن جاتے ہیں جب عام لوگ اس پر ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں اور عام لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہمیں جو بھی ہماری صرف واقعہ پیش آگیا ہمیں اس کا انصاف ملے گا انصاف نہیں مل پا رہا ہوتا ہم آج بات کریں گے پنجاب کے علاقے خوشاب کی اور خوشاب کا علاقہ ہے کٹھا سگرال کٹھا سگرال میں کچھ اس دوہزار بس میں ایک ایسا اندھوناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک شخص کی جان تو گئی لیکن اس جان کے جانے تک یہ واقعہ تھما نہیں یہ واقعہ آگے چلتا گیا اور بہت سارے اور لوگوں کی انہوں نے نہ صرف زندیہ ازاد بنا دی بلکہ وہ خون کی ہولی بن کر رہے گی اور یہ خون کی ہولی آگے بڑھ کر چلتی چلے گی آج ہمارے صرف موجود ہیں اس واقعے میں جن لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا جو لوگ اس واقعے کے مظلوم ہیں وہ فیملی آج ہمارے صرف موجود ہیں ہماری بری کارگرم کا آپ کو تاروب بھی کروائیں گے یہ بھی بتائیں گے کہ یہ واقعہ کیا ہوگا تھا اور اس واقعے کے آج تک اس کے اثرات کیا ہیں اس پورے علاقے کے اثرات کیا ہیں اور ان کی فیملیز پر اس سارے واقعات کی ابھی تک کیا اثرات ہو چکے ہیں اس سے پہلے میں تھوڑا آپ کو اس واقعے کے متعلق بتا رہا چلیں یہ دوہزار بس میں پیش آیا اس وقت جب وہاں کے باثر شخص کو پانی روکنے کے لیے مٹی چاہیے تھی اور وہ ایک ایریا میں گیا ایک کسان کاشتکار کے علاقے میں گیا اور اس کے کھیتوں سے اس نے مٹی اٹھانے کی کوشش کی اب مٹی کسی بھی کسان کسی بھی کاشتکار نے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے کیونکہ مٹی اٹھالے جائے گی تو اس کی جو وہ کھیتی کرتا ہے جو وہ فسر کاش کرتا ہے وہ ظاہری بات ہے اس سے اب یہ نہیں کر باتا تو جیسے ہی اس باثر شخص نے اس کے کھیتوں سے مٹی اٹھانے کی کوشش کی کسان نے منع کیا تو وہ بات بڑھتی چلی گئی طرح کلامی سے ہم چونوں ہونے والی بات ایک شخص پر ختم ہوئی لیکن یہ بات وہاں پر ختم نہیں ہوئی یہ اس بات کا آغاز تھا آج ہمارے صد وہی فیملی موجود ہے جو امداد کے رشتہ دار بھی ہیں ان کی زمانی سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں کہ یہ واقعہ امداد سے کیسے سٹارٹ ہوا سب سے پہلے میرے صد اذر موجود ہیں ان سے سب سے پہلے میں بات شروع کروں گا عزر کیسے ہیں آپ عزر امداد کا جو میں نے ابھی بات بتائی ہے کہ مٹی اٹھانے سے واقعہ شروع ہوا تلق کلامی سے بات آگے بڑی اور بات قتل تک جا پہنچی اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد سارا مرکت بہت زمانگ ہے جس میں پہلے میرے والد صاحب قتل گیا گیا مطبع اس کے بعد بات آگے بڑی اور آپ کے والد صاحب کو بھی قتل کر دیا گیا میرے والد صاحب قتل گیا گیا ہمارے پتے توفہ لے کام اوہ مگے میں آپ کا بڑی جو کیا ہے میرے والد صاحب قتل گیا گیا بہت خوب شروع کا مقام ہے Qué پہنچ کچھ کی نہیں ہوا آپ نے ان کے خاطر پرتشا کرو گیا گیا آپ نے والد صاحب کے قتل گیا پہنچوں نے ایسی واقع کے تسلسل کے طور پر آپ کے والد صاحب کو قتل دیا یہ امداد والا واقعات یہ امداد والا واقعات آپ کے والد صاحب کے قتل گیا 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 جس صاحب میں ہifa اس سے بنے ایر دار دار راکے ہیں اس کیا ہے تو انجام کے قتل کے بعد ز игра کے بعد بات میں ہوا ہے تو آپ کے بعد وضع کے باتے ہیں کہ آپ نے وقت افاری آر کروای ایک اوہر کیوں دار 6 سنوی کیا آپ پولیس نے اس کے اندر جو ہے وہ تحقیق نہیں کی یا پھر آگے چل کے وہ کیس کا آپ کو ایک دار کیوں کیا نہیں کلی پولیس نے اس نہیں چل کے چل کے کیوں کیونکہ وہ بڑے دوگ ہیں اس وجہ سے وہ دیر لیر دیر فارت کو دار چاہتے ہیں ہمارے لئے محرکی نے دو پر چلو گیا سات منزل پر چلو گیا دو بھائیں اور دو ماموں ہیں دیکھ چاچا اور ایک اوپر رہا ہے چھیک ہے اور ایک سہر رہا ہے آپ نے جب اپنی افعیار درچ کروائی اس کے اوپر پولیس نے جب آپ سے راپتہ کیا اور اپنی افعیار دیکھیں گیتے ہیں اس کے اوپر پولیسیں اس کے اوپر پول جائر جوґا ہے عمرہ ، تو ، لا کہ اس کے اوپر پولیسوں کے حضور ہوگی اس benefit Boris ایسا جب آپ کے والد صاحب قتل ہو رہے ہیں اور یہ بعد میں پھر ایک ایف ایر آپ لوگوں کے اوپر ہو گئی ایسا ہی ہوا وہ ایف ایر آپ نے تو کروا ہی چلے آپ کو اداد رسین لیکن ایک ایف ایر آپ لوگوں پر کیسے ہو گئی وہ بڑے لوگوں کے آپ رکول کروا گئی ہیں انہوں نے آپ کے اوپر یعنی کہ انہوں نے ریٹرن آپ کے لوگوں کے اوپر ایک ایف ایر کروا گیا اس واقعے کے کچھ عرصے بات یہ بڑا مراحلت کے بعد از 소یت اوپر ایر آپ کی کوئی اے ایف ایر اندیو ہے اور اس کا مطاقت انہوں نے رہا ہے وہاں نے رہا ہے اس میں پار لگاڈے ہیں اورivel تایسا تو آپ کو اداد رسین لگتے ہیں دوسری مطاقت ان کے اوپر ایک اجاب جو آپ کو sonic اک trauma وہ بڑے لوگوں کے بے الگ بڑے لوگوں کے اوپر اوپر اگر وہ وہ کچھ عرصے کے Turkey 까zu کرتے ہیں ای وہ وہ کچھ فائے سے کرتے ہیں ہماری تاریخ میں چار بانے ہمارے پیش ہو گیا تھے جس میں سے دین بانے ہمارے سائٹھے تھے انساب نہیں ملا دوسرے مدے جاری ہو گیا جس میں سے ہمارے پانچ بانے ہمارے پیش ہو گیا جن پوگوں کے آپ کے جو لوگ سے جن کے اوپر اف آیار کٹی تھی آپ لوگ جو بقاعدہ طور پر ادالت میں کیس چلا سیشن ادالت میں کیس چلا اور اس کے بعد ایک شہس کو دو مرتبہ سزائے موت ہوئی جو میری علم کے مطابق ہاں ہوں گنات پاہی ہے آپ کے برے بھئی ہیں جن کو دو دفعہ وہ میرے حال سسترکاری ٹیچر بھی ہیں دیو ٹیچر ہے ٹھیک ہے تو ان کو دو دفعہ سزائے موت ہو گیا یعنی عدالت میں پولیس نے پروف کر دیا کہ وہ قتل سجاد نہیں کیا ٹھیک ہے اس میں تیار ملک کو دبل گتی سال ہو گیا ٹھیک ہے اور درمانہ کی اپرہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب آپ لوگ ہائی کٹ میں پیلے گئے تو سجاد کی جو سزا ہے موت جی وہ مات ہوا گیا اور وہ عمر قید میں تدیل ہو گیا ٹھیک ہے اور دوسرے لگڑوں نے وہ عمر قید میں تدیل ہو گیا ٹھیک ہے یعنی جن کو سیشن سے عمر قید کی سزا ہوئی تھی وہ عمر قید میں بہی ہو گیا اور آپ کے بھائی جو سزا تھی وہ وہاں پہچی سال میں کمار ہو گیا اس کے بعد کیا ہو گیا یعنی کہ اس کے بعد پھر کیا ایس guestgeb pic مزید جو ہے اس مسلح میں پانسگی کے مسئلہ میں جائے کبھی کسی کو پراہ کریں گے کبھی کسی کو پراہ کریں گے جو ہمارے نام بنات آکھ آکاری پیش آورنے والا کو پراہ کریں گے کوئی تین سے جوبش کی بنا نہیں کہ کوئی 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 خیام کوئی کرتیا ہے پہنا ہمارا آپ کے شنوب کیا ہمارے مفاقی ہیں کیا ہے آپ کو ہمارا ملتی ہے آپ کو کہی کم سبح پرکی آئیے ہیں اس میں میرے فائی کال صاحب کوئی کوئی مجھے ربی بھی ہو رہا ہے یہی صلاح بھی ناتے ہو رہی تھی اسے علیے 55 Oh oct درست lens تو اسی علیہو کہ ایتا ہے ایتا تم زیرا کےwerام ہیں اس سلسلے کے لئے اور کیا بیس اگراد میں ہے اسے حالت آ Crush یہ س事 jورج کرے MUX اگر فرہدت 수 � bang آپ کے سلسل سے حالورت ailہ اسے حال کے پیش اگر جنرے کے لئے اس پہلے آپ کے بہانے سے گھر پہلے آئской یعنی پہلے آپ کے والے صاحب قتل ہوئے پھر آپ لوگوں کے اوپر اف ایر کاٹی گئی اٹھا آپ کے والد صاحب کی دادرسی آپ کی نہیں کی گئی اور اس پہ آپ کو انصاف نہیں ملا چھیک ہے اس کے بعد کیا کیا گیا کہ اس کو آپ کے اوپر اٹھا اف ایر دو پندے جو قتل ہوئے کسی علاقے پہ آپ لوگوں کے اوپر اف ایر کاٹی گئی اف ایر کرنے کے بعد جب آپ کے جو بھائی تھے پیش نہیں ہوئے ان کو بہانے سے گھر ولایا گیا صرف علیہ اکسی کبرا، این حسنا؟ یہ کہ آپ کو یہ بnin جو گرگا کے دن باعت سارا، ملوانے والدکتا ہے، کیا دن ایک ملوانے سے دا ملوانا اس کی طرح لیکن؟ رہا ملوانے والدکتاک چیئے ہیں؟ اس بمید کوئی زیادہ اور ملوانے والدکتاک چیئے ہیں، باتتاک چیئے ہیں، باتتاک چیئے ہیں، امروانے والدکتاک اپنے داروالتران کتایا ہے، اس وقت آپ کی والدہ بھی گئے رہے ہیں تو آپ کی والدہ سے پوشت نہیں ہے کہ جب وہ وہ گھر پہ آئے تو کیا بات ہوئی اس وقت تو بھائو اعلان کی جائے جیس میں کسی فردہ باباس رسکو اس وقت میں نے نکر دیکھا کہ میں سوچ کیا کہ میں بچے تمپیش کرنا اس وقت ہوا نہیں یہ بس میں گناتے ہیں کہ میں کہ میں نہیں ہے ملکوتہ پچھا جانا چاہیتا ہوں پر آپ کو کیا کہا پر آپ کو یعنی تو اگر آپ کی بھائی کو جب انہوں نے بلایا باہر گولی مہار نے آلے گایت اندرسال اُسارے برخایا آپ بھی کنن گیا سنننے عزید خانم باردی اجا گول سنننے کیا اچھیک ہے ہماری سنننے موجود ہے انداد کی جو ویسیلگوں نے بات کی انہوں نے بتایا کہ کس طرح انکو گھر سے بلایا گیا تو بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جب انہوں نے وہ باہر لے کر گئے آئے توزاری بات بھائی تو سلعہ کے لئے آئے تھے انہوں نے بائی بلایا تھا وہ پوکیٹا آپ لوگوں سے پائیے اندر ملے گھر میں بہر جانے سے پہلے کہ کوئی بات کی نہیں ہونہوں نے کوئی بات نہیں کی چھیکねぇ ہم نے کائی لگا ماں نے خوالے کے اور بھی فران پھرکے کمرے سے پہر دیکھیں مہر نے ہم راہ کی صفحائی دیا کیوں کہ ممنونہ نے کھول کھول کی دیا کے میں نہیں چی ٹکل کوئی تقریب کوئیلہ علاق دیاوں میں دنڈہ سے پھر پھر زیرا میں نے دیا کہ اندر ہے یہ راہ رہی تقریب سارے میں چائی سارے میں نے مجھوڑ ہے موسیقی موسیقی میں نے نے کیا اور پیش ہو جائے اور وہ نے بائے نکل کر دیا ہے میرے آنکھوں کے سامنے میں نے کہا آپ دیکھ رہی کیا آپ کے سامنے آپ کے سامنے آپ کے شوکر گودی مار دیا ہے کیسے کس نے گودی ماری کون تھا وہاں پہ ہم پیش کر کے دروازہ بانتا ہے دس قدر گندری آئیتے تو پیجی خیرشک گر ہو گئی چیم کیا پیرا بائر بھانگے بائر کی طرف یہ بائر ہم نے دیکھا تو سیور کبرے میں بہت سے لوگ تھے ہوٹرہ لے لگی رہے سے پروں گے ہم نے جانتی تھی اور میں نے ہمیں دانتی ہے میں نے ہمیں دانتی ہے میں نے کیا، تم نے دیکھا تو اس کے بعد جب آپ نے دیکھا تو وہ کیا پوزیشن تھے وہ بولی لگی ہوئی تھا انداد کو جہاں نے بولی ہوا تھے چھک ہے اللہ ، وہ آپ لوگوں نے پیر اسے پر قریب نہیں ہے جب ان وہ بولی لگی نہیں تھے پہنچے ان کے پاس پہنچے پھر کیا ہویا یعنی انگر اسپیٹل لے کے کے گئے اس وقت وہ ٹھیک تھے اچھا کس نے پولیس نے نہیں چلا دی نا پولیس نہیں یہ سمیں نہیں چلا دی جوہاں برسول بھی ایدار مستار البخور وہ جوہرے بندے نہیں میں غریب ہوں یہاں اچھا میں نے کہ بات ساہتے ہیں چلی اور ہے اچھا میں نے کہ بات کو آدھے کوئسی آیا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اکڑک پولیس سے فائن میں کیسے اکڑک پولیس نے نہیں کیسے اکڑک پولیس آلے کیسے ہیں کیسے اکڑک پولیس نے جی اس پ ہے آپ کا بیٹا بھی قتل ہوا اور اس کے بعد جو صحبتیں کی جو مسائل کو بھی آپ کے ساتھ پیش تو چچا کی بیٹی بھی اندھار کی اس وقت ہمارے ساتھ آپ کے اٹھنگی آپ اس وقت پر اس وقت موجود تھی وہاں پر میں بول رہی ہیں میرے بھائی کو گولی چلی گئی ہے آپ کے میرے بھائی بے گناہ بے قصور سانی اتجار نہیں کٹی گئی میں بھائی کے اتجار کرتی گئی ہے سار کون پیدا کیتا اسنی دریب لوگ کا بھی اندار کرسا تو سایسا بلس نہیں کرسا ساڑھا کوئی ہوئے نہیں کیا ساڑھا ایک بھائی موک سزا بے گناہ ہو گیا دو بڑھنیاں بھنچی ساڑھا کوئی بھائی پھرنا کوئی اگر پچھے پولیس آ جا دیگے جو بندہ بھائی دا سوانگے بلس آبین گے ساڑھے بھائی دا جنازہ گیا تکڑھیا پہنچ سے پولیس بہت ہو گئی ہے ساڑھے بھائی بھائی دن پڑھا نہیں گلتا پڑھ نہیں لایا جان کی بھائی ساڑھے بھائی دا پھل ہو گیا ساڑھے بھائی دا پھل ہو گیا ساڑھے بھائی دا سمانگت لے کے جا ہے پولیس بھائی دا پڑھیں گشو اتار کرنے واسطے اسی گرید مسکیل دن لیا ساڑھے مو چو دان میں ٹ bigger دی گی موکک نے جنروں لیا پہنچ سے دائی دا پڑھا ماں کے بچ نمبر مینر نے دیار نمبر ساڑھے جاچے زمین تا رہا ہو گیا زمین تا ساڑھے جاچے ساڑھی زمین شاڑھی ساڑھی پسر جاو رہے مٹھی چاو رہے مرے جاچہ آ لیا وہ بیتہ مٹھی نہ چاو رہے پسر نہ جاو مٹھی تا رہے ساڑھے مٹھی تا رہے سکا لیسا یہ سیاسیاں گولی صلاح دیتی میرے چاچے نہیں ایک احرار کرتی گئے گئے گولی میرے چاچے دا حق نہیں ہویا دوبارہ دو بندے پیٹھتے مارنے علیہ دشمن وہ گولی مارے لیکن سات بندے تپرچے کھنٹے گئے سجار بندہ نہیں میرا وہ سکول نہ کرے محکومت کا نوکو رہے وہ سکول کوشیوں نے دیا گوشاہ وزلہ پچھا بنجے تکھا تھانا پچھا بنجے یہ وہ بنایاں تکبر سزا دیتی جائے یہ وہ بے گناہ رہے کہ اس کا کوئی حق کرے گئے ادھے بچہ چاہ گئے بی بی چاہ گئے اماں بیرہ چاہ گئے ہر دیا بیٹھنے ہیں تسی جی ہر پرانہ لیاو تھوڑے کے کامی ساتھی حضر دے پی لے ساتھے اسی بڑے مشکل نہ لے گئے پہ دن گزر گئے کوئی ساتھی مدد نہیں ہوگئے سان بڑا پولیس دا گئے چار پانچ بڑے ہیں کہ بچھے پولیس چار گرمیاں جا رہنا ہے اے ایسا جو تلو بباس بی ایس بی اے ظلم کر آ رہے گے ساتھا کھانا تکھا مہتر جائے جا گئے یا تمدینی ہو جائے گا تسا ساڑینا بیٹھ گیتا خرید و نامنا تسی بیٹھے پرے ہو انشاءاللہ پولیس انتو ساتھ کے آسی زہین جساں تسی ساڑی منی ایسا تواتی منی آئی تسی باستہی رسول رہتے مان لے باستہی رسول رہتے مان لے باستہی رہی مان لے باستہی رہی مان لے باستہی رہی مان لے اسہا غریب دا بھائی رہا بکتا ساڑی ایسا رہی رہی وعنی جانٹھ سپنی ایسا ماجین صاحب موجود تھی انداد کی چچا کی بیٹی وہ وزیراعظم امران خان سے پیئی کر لیں تھی کہ ہماری داد رسی کی جائے ہماری مدد کی جائے بہت زرہ اپنے جو ان کے پر ظلم ہو چکے ہیں بھائی کو بھائی کو بھلا چکی ہے اپنے بھائی کو بھلاو پلا رہا ہے اور بھائی کو گھر سے پلائے بھائی آنکھ ہے ان کے مطابقpay پلائے پلائے جب بھائیے گرسے آئے اب پولیس والے بھی نہیں مان رہے کہ انہوں نے قتل کیا ہے اور یہ بھی نہیں بتا جا رہا کہ قتل کس نے کیا ہے ظاہری بات ہے جب پولیس گھر سے لے گئی گئی تو اس کی ذمہ دار پولیس ہی ہے لیکن ان کی دادرسی نہیں کی جاری ان کو نہیں بتا جا رہا کہ اصل واقعہ وہاں پہ کیا پیش آیا ان کے جو بلکل گھر کے دروازے کی اوپر پیش آیا ناظرین دیکھیں تحریک انصاف کی حکومت ہے بران خان صاحب کی حکومت ہے مرحل صاحب نے یہ بادا کیا تھا کہ انصاف جو ہے وہ ٹیلیز تک پہنچے گا ہر شخص کی ٹیلیز پہ بلے گا تو ہماری بھی حکومت وقت سے یہ اپیر ہے کہ ان کی دادرسی کی جائے ہم وزیرا عثمان گزار سے بھی اپیر کریں گے وزیرا عظم مرحل صاحبی کے لئے جو خاندان اتنے مسائل کا شکار بوا ہوا ہے صرف یہ نہیں کہ ان کے لوگ قتل ہو چکے ہیں بلکہ پولیس بھی ان کو مسلسل تنگ کر رہی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تنگ کیا جا رہا ہے تو کم از کم ان کا ایک کمیشن منا دیا جائے یا اپنے کچھ گروپ دیج کر ان کو پوری جو ہے اس کو تحقیق کی جائے جو ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا اس کی حقیقت کیا اگر گاؤں کے یا علاقے کے باسر رہو ان کو تنگ کر رہے ہیں یا وہ اپنے سورسل کو غلط استعمال کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی دیکھنا چاہیے حضرت کچھ کہنا چاہیں گے آپ وزیرا عثمان گزار صاحب کو یا وزیرا عثمان خان صاحب کو پیغام دینا چاہیے جائے ہی دکھر سے وزیرا عثم صاحب سے اور وزیرا عثم صاحب سے اور چیزر سے سے یا ہمارے دینا پر شاہر سے پولیس ہے اس کو چین لے جائے جائے اور ان کو دیوز پولیس کو دینا تعلق کیا ہے لیکن کہ نئی پولیس آئے اور لوگ انصاف مرے جیسے ہم کو نہیں مرنا انصاف سے لوگ کسی عوض بھی نہیں مرنا ابھی دیکھ میں میرا بھائی کی قتل ہو وارمائی افعیاد افعیاد ہی کی ابھی تب افعاق بھی نہیں رہے ایک موزہ ہو گیا ہے اور اس کی باہری وزیرا عثمان اوکر یہ افعیاد کار دینا ہے انہوں نے کونس مقابلہ کیا ہے جو بھائی آپ کے مروازے مقابلہ کیا ہے مروازے کے قتل ہو آرشت ہے اس کے افعیاد ہی نہیں کر دینا ہے ایک مواز نہیں کار دینا ہے یہ بحاثر لوگ ہیں تحتیر کیے اگر ہم خلل اتخم بھی کر میں صدا کی کو کوئی دا ہوں یا ہم نے مقابلہ کیا ہے یا کوئی ایسی گلتی آپ سے ہوئی ہے تو آپ جیسی جانے ہم میاں صدا کے لئے ہیں اپنے کے لئے سکتا ہوں مالبا آپ کی چاہت کرنا چاہیں گے میں نے کچھا نہیں تو بات کرنا چاہیں گے وزیراعظم سے کو اپری کرنا چاہیں گے وزیراعظم سے اجازم سے اجازم جیسا کی حق بنویاں اجازم جیسا کی حق بنویاں جب انت کرنیاں برداری کتھر تو حق ہوگے تو اس حق ہوگی میں اٹھا رابہ کو پک دیا رہا تھا اکسی بساملی جرم ہونگا دیکھا یہ اس کی قلبہ از جو انا اگر اکسی بسامل کو یہ طلاب کیا میں بچپنے دنگائے لئے وہاں میں بچپنے سنینی اکسی دناری میں بچپنے سنینی دیا انتہائے بچی جیسی بھی بیوی کے لئے بہت مشیع ہوتا ہے اس کے خانون کو اس کے سامنے قطر کر دیا جائے وہ خون میں لگ پر دیکھے آپ کے شور کو آپ کے سامنے اس بیدردی سے قطر کر دیں گی کیا آپ بھی حضر اعظم سے یعظیرہ سے پیل کرنا چاہیں گی یا ارباب اختیار سے کچھ کہنا چاہیں گی میں بچپنے سنینی دنیا کے افعیار کرتے ہیں اور میں اپنے سنینی دنیا دیگے بنیادی حق ہے ناظرین جو افعیار ہے وہ بنیادی حق ہے کسی بھی شاری کا وہ اس کا عزیز قتل ہو جاتا ہے کتنی عیرت انگیز بات ہے کتنی عجیب بات ہے کہ ان کا ایک عزیز قتل کر دیا گیا ان کے دروازے نے مار دیا گیا اور اس کی آج تک افعیار ہی نہیں تکی آپ نے سنا ہوگا اگر نہیں سنا تو آج سنے کہ پاکستان میں ستا ہے کہ واقعات بھی ہوتے ہیں یہ ایک واقعات دیکھیں جو ہم اپنے ملوان کے توسط سے آپ پر سامنے لا رہے ہیں پاکستان یہ کتنے واقعات ایسے پاکستان پھر تو منجی جڑا سرکت پائی دیت انہوں تھانے نہیں بڑھنے کی پولیس آجا چچا کی بیٹی بھی ساتھ ہیں براد صاحب کی آپ کچھ کوئی اپیو کرنا چاہیں گے دوبارہ کچھ کہنا چاہیں گے یہ سن بہت خطرہ ہے یہ ایسی منکار بینیاں پسانتی پرشانی پہنی کھلی کے پاکستان پھر پولیس سے نگواہ کر دوس پاس سکتے بھی سابقی آج میں بڑھنے کی مجید پولیس سے اکنے زیادہ خوزدہ ہیں کہ یہ رخوز کے ہمارے گھر میں چیار پا رہے ہیں انہیں وہ تحفظ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں پولیس سے جو بھی باستر لوگ ہیں جو ان کے مخالف ہیں ان کے خلاف ہیں جو جنہوں نے سارے ذرمہ ستہ میں ان کو توڑے ان سے یہ تحفظ چاہ رہے ہیں کھومت سے بار بار مانگ رہے ہیں اور ان کو یہ بھی خطرہ ہے کہ ان کے باقی جو بچے ہیں جو بھائی ہیں وہ بھی قتل نہ کر دیے جائیں اور ان کے اپنی زنگیہیں بھی اس وقت بہت شدید خطرے سے دو چار ہیں ہم اپیر کرتے ہیں ہم کہتے ہیں عمران خان صاحب سے آپ وزیراعظم ہیں تحریک انصاف کا مطلب بھی یہ ہے کہ انصاف کی تحریک تو آپ اپنی جو پارٹی ہے اس کے نام کے حساب سے ہی اپنے نام کے حوالے سے ہی اس خاندان کی دادرسی کریں اور دیکھیں ان کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر میں دوبارہ لوگوں کو کمیشن بنائی ہے کچھ لوگ بیج کر لازمی انکواری کروائی جائیں کہ یہ کیا سارا واقعہ ہوئے اس کی جوزیات تک اس کی حقیقت تک پہنچا جائے اور ان کی دادرسی کی جائے بہت شکر ہے بہت جلد علیہ بردان کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ حافظ